پانچ گھنٹے سے ایٹی ایس کا آپریشن جاری ہے اس وقت کی بڑی خبر ایٹی ایس نے الکائدہ کے دو آتنکیوں کو پکڑا ایٹی ایس کی پوچھتا ہے میں آتنکیوں نے کیا بہت بڑا کھلا سا سیریل براس کرنا چاہتے تھے آتنکی ابھی شیخ اپادیاں میرے ساتھ ہیں ابھی شیخ بھائی جہاں پر آپ اپنی جگہ پر جس گراؤنڈ زیرو پر آپ موجود ہیں کیونکہ گراؤنڈ زیرو آپ کا ایک ساڑھے پانچ میں شو بھی آتا ہے لیکن ابھی گراؤنڈ زیرو پر کیا حالات ہیں کیا کچھ ہوا ایک ایک چیز ہمارے درچکوں کو بتائیے ویری کوککلی دیکھیں ایک جیٹ یہ وہ جگہ ہے کاکوری میں دوبگہ کا نشانت اور دیکھیں یہاں بھی ایٹی ایس کی ٹیمیں تینات ہیں یہ سامنے کا گراج آپ کو دکھا رہے ہیں یہ گراج ہے اور یہ دو گھر ہیں اور یہاں آپ کو گیٹ پر ایٹی ایس کی ٹیم دیکھ رہی ہے ایک اپ ڈیٹ آپ کو تاجہ ہی دے رہا ہوں کہ ایٹی ایس کا جو بام ڈسپوزل سکوارڈ ہے وہ کچھ دیر پہلی یہاں سے نکلا ہے اسپلوزیو ساتھ میں چونکہ یہاں پر دو پریشر ککر بم اور ایک آردھ نرمید پریشر ککر بم وہ یہاں پر برامت کیا گیا ہے تو وہ جو اسپلوزیو نکلے وہ انہوں نے ڈیفوز کیا ہے جو ہماری جانکاری ہے اور یہاں پر ابھی بھی ایٹی ایس کی ٹیم میں تینات چونکہ جو سندگد ہیں وہ پکڑے گئے ہیں اور اہم جانکاری یہ نشان کی پولٹیکل ٹارگٹ ان کی نگاہ پر تھے جو ان کی نشانے پر تھے یو پی میں الیکشن ہے تو یہ پورا ماحول ڈسٹر کرنے کا پلان تھا جو پتا چل رہا ہے کچھ ایمپورٹنٹ ٹارگٹس ہیں ان کو لوکیٹ کیا گیا تھا کچھ جہاں پر گیدرنگ ہوتی ہے وہاں پر سلسلے بار دھماکے کرنے کی یوجناتی ایسی باتیں معلوم پڑی ہیں اور ابھی جو جو انفارمیشن یہاں سے مل رہی ہے on the spot تابر توڑ یہاں سے انفارمیشن کے ذریعے کاروائی ہو رہی ہے آس پاس کے جو جلے کی سیمائیں ان کو لوک کر دیا گیا ہے اور کوشش کی جادی کی جلدی جلدی جو سپلیپر سل ہیں اس سے جڑے ہوئے اور جو او جی ڈبلو اوور گاؤنڈ ورکر ہیں ان کو لوکیٹ کیا جائے تاکہ اس پورے پلان کو وفل کیا جا سکے نشان کیونکہ ایک طرف لکھنوں میں چھاپے ماری ہوئی ہے جہاں پر آئی ایس آئیس کا فنڈنگ آتنکیوں سے پکڑی گئی ہے اور دوسری طرف جمہو کشمیر میں چھاپے ماری ہوئی ہے دوسری طرف لکھنوں میں یہ چل رہا ہے کیا یہ ایک ریسرجنس دکھائی دے رہا تھا آپ کو دیکھیں جانکاری یہی ملی ہے کہ جمہو کشمیر سے تیرر گروپ سے ان کا لنک ہے اور ان کا لنک پاکستان میں ہے اور پاکستان سے الکیدہ سے جڑا ہوا ہے چونکہ پاکستان اور جو افغانستان کا بارڈر ہے وہاں پر کچھ جو ایٹیوٹیز کا یہاں جو ٹیکنیکل سرولانس ہے اس کے ذریعے پتا چلا ہے کہ وہاں کی ایٹیوٹیز ہینڈلر جو ہیں ان کے وہیں سے ہیں اور ٹیکنیکل سرولانس میں وہ چیزیں کلیر ہو گئی پانچ بجے ابھی ایٹیوٹیز ہو سکتا اس کا خلاصہ بھی کر دیں تو پوری قوائل جمہو کشمیر کا جو ٹیرر پلان ہے اس کو اسکیلیٹ کرنے کی ہے اس کو وہاں لے جانے کی ہے دیش کے دوسرے اشتوں میں جہاں پر سٹائک کرنے سے سب سے زیادہ جو بدارے میں ایک شاہب ریاکشن لوں گا آرتی ٹکو سے آرتی جی ابھی شے کپادیا گراؤنڈ زیرو پہ موجود ہے میم کیا یہ ریسرجنس دکھائی دے رہا ہے آپ کو الکایدہ کا بھارت میں آئی ایس آئیس کا نیٹورک اور کیا یہ افغانستان کا سپل اوور ہے میں تھوڑا ہائپو تیڈکل سوال پوچھا ہوں بہت بہت شاپ ٹیک میم آپ کا دیکھیں بالکل یہ افغانستان کا سپل اوور ہے لیکن ہم کو صرف اس کو افغانستان میں افغانستان کانٹیکس میں نہیں دیکھنا چاہیے ہم کو اوورال دیکھنا چاہیے کہ امریکہ کی جو پالسی رہی ہے ساؤک ایشیا میں پچھلے تیس سال سے زیادہ میں کہوں گی چالیس سال سے جو رہی ہے یہ اس کا سپل اوور ہے جب بھی امریکہ نے انٹر بین کیا اور جب بھی امریکہ ویڈراغ کیا اس کے بعد یہی ہوا ہوتا آرہا ہے کہ ایرر گروپس جو بہت زیادہ امپاور ہوگے بہت زیادہ امکو وہ ایک ویجائی یہ بہت پہلے سے انپٹ تھا ہمارے پاس اڑی سومبار سے شکروعار شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار